جماعت اسلامی جنہوں نے اپنی پراپر کمبین شروع کر دی ہے تو فیڈ میں آپ لوگ جاتے ہیں تو لوگوں سے آپ کو کیا توقع ہے کہ آیا جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی اس وقت نے بیاسی اور پی پی بہتر اور اکتر میں ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ہر جگہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پارٹیوں سے تانگ آ چکے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے عوام کو نقصان پہنچایا ہے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اپنی تجورییں بھری ہیں لہٰذا ہر جگہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کو موقع ملنا چاہیے اور یہاں پر تبدیلی آنی چاہیے اور لوگ ان سے ان کی کاروائیوں سے اور ان کے اقدامات سے تنگ ہیں تو گزشتہ کتنے برسوں سے جماعت اسلامی اقتدار میں ہے ایک ترازو کا نشان ہر جگہ پہ واضح ہوتا ہے کہ دینی اور اسلامی جماعت ہے تو ویل فر کے بھی بڑے کام ہو رہے ہیں اس جماعت کے نام پہ تو اس کو وزارت آگے نہیں ملی یا اس کو وزیر آزم کا ادھا جیسے کہتا ہے کہ آگے نہیں لایا جاں سکا تو کیا وجہ ہے اس میں دیکھیں جماعت اسلامی اس وقت کراچی سے لے کر خیبر تھا کشبیر سے لے کر گوادر تھا کہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے جب بھی ملک کے اندر کوئی آفت آتی ہے کوئی مسئیبت عوام کے اوپر آتی ہے قوم کے اوپر آتی ہے اس وقت جماعت اسلامی میدان میں موجود ہوتی ہے سیلاب ہو کرونا ہو زلزلہ ہو کوئی بھی چیز ہو لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پورے ملک کے عوام پاکستان کے عوام جاں ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کی ابھی حالی میں مثال جا ہے وہ کراچی کی آپ لے سکتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے اس وقت جماعت اسلامی کو ترازو کو منڈیٹ دیا ہے اور وہاں پر باقی ساری پارٹیاں ملا کے بھی جماعت اسلامی کا ووٹ زیادہ ہے یہ الگ بات ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی خفیہ سادشوں کے ذریعے سے جو منصوبہ بننیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے نائم و رحمان صاحب کو میر نہیں بننے دیا گیا لیکن جماعت اسلامی کے لوگوں نے اعتماد کیا اسی طرح کیپی میں بھی لوگ اعتماد کر رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اقتدار اور اختیار کے اندر آئے گی اور اس ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے اس ملک کو اسلامی اور خوشحال بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اچھا جو حلکہ ہے پی پی بہتر کا اور انہ بیاسی کا یہ جگہ محرومیوں کا شکار ہے تو اس کو پرارٹی کبھی کسی سیاستدان نے نہیں دی الیکشن کے دور میں سب اکٹے ہوتے ہیں وعدے کر کے چلے جاتے ہیں تو دوسری دفعہ جب دروازے پہ آتے ہیں وہ پانچ سال بعد آرہاں کو سات سال بعد آرہاں تو کیا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا کچھ حل ہونا چاہیے انہ بیاسی کی بات کریں یا پی پی بہتر کی خاص طور پر بھلوال شہر کی اگر بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ اس علاقے کو محروم رکھا گیا ہے یہاں پر پچھلے ایک عرصے سے پانچ سال سے جو ایمینے ہیں وہ نون لی کے رہے ہیں اس سے پہلے چند صاحب بھی رہے ہیں اسی طرح سے پیر صاحب اس سے پہلے جو ہے وہ بھی رہے ہیں تو ان سارے خاندانوں نے مل کے اس علاقے کو کچھ نہیں دیا ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ انہ بیاسی پی پی اکتر اور بہتر کے اندر لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں ہمارے یہاں پر ڈاکٹر مبشر صاحب کینی ڈیٹھ ہیں وہ ہر وقت لوگوں کے لیے خوشی غمی کے لیے ہر وقت اویلے بھلیں جماعت اسلامی یہاں پر خدمت انجام دیتی ہے لہٰذا اب پی پی بہتر کا مقدر جماعت اسلامی ہے اور جماعت اسلامی کا ترازو ہے عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اب جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہاں پر جو اتھانا کچھری کی سیاست کی جاری ہے زبینوں پر قبضے کیا جا رہے ہیں اڈوں پر قبضے کیا جا جائیں یہاں پر مافیاز ہیں وہ انوالو ہیں چوری اور ڈکیٹی ہے امن و امان کا مسئلہ ہے نجائز اسلے کی سرپرستی کی جاری ہے منشیات کو عام کیا جاری ہے لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارے ایم پی ایم ایس کی کوئی توجہ نہیں ہے آپ لوکل دیکھ لیں بھرت براد رہن ہے میانی کا ہسپٹل ہے اس کی حالت دیکھ لیں تعلیمی اداروں کے اندر اسادزہ پورے نہیں ہیں بھلوال کے ہسپٹل کو دیکھ لیں بھیرہ کے ہسپٹل کو دیکھ لیں تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں یہاں پر جو سڑکوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں امن و امان کی چوری ڈکیٹی ہر روز ہو رہی ہے لیکن اس این اے بیاسی اور پی پی بہتر اور پی پی قطر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا کوئی جو ہے وہ والی وارث نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ بات اب سوچنا پڑے گی اور چند خاندانوں کی بجائے جماعت اسلامی کے ساتھ ترازو پر مور لگا کر تبدیلی کے لیے جدوجید کرنا ہوگی